باب نمبر نو اس کے عمال میں کے لوگ پیدائش میں مختلف ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے اخلاق ان کے عمال ان کے کمال کے درجے اور مرتبے مختلف ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ ترجمہ اگر تم سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو اس کا یقین کر لینا اور اگر کسی شخص کو سنو کہ اس کی جبلی حالت بدل گئی ہے تو اس کا یقین نہ کرنا وہ پھر پیدائشی حالت کی طرف منتقل ہو جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترجمہ لوگ مختلف درجوں کے پیدا کیے گئے ہیں بعض مسلمان پیدا کیے گئے ہیں آخر حدیث تک غصہ اور کرز کے تقاظے میں ان کے درجوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا جیسے سونے چاندی کی کانے ہیں ایسے ہی آدمیوں کی کانے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی اس طریقے پر ہر شخص عمل کرتا ہے جس پر وہ پیدا کیا گیا ہے اور اگر تمہیں اس کو معلوم کرنا منظور ہے کہ اس بات میں مجھ پر اللہ نے کیا منکشف کیا ہے اور ان آحادیث کے معنی مجھ کو کیا بتائے ہیں تو سمجھو کہ ملکی قوت اللہ نے لوگوں میں دو طرح کی پیدا کی ہیں ایک اس طرح پر کہ ملہ آلہ کی حالت سے اس کو مناسبت ہوتی ہے جن کی شان یہ ہے کہ اللہ کے اسمہ اور صفت کے علوم سے وہ رنگین رہتے ہیں اور آلم جبرود کی باریکیوں سے وہ واقف ہوتے ہیں محیط پر انتظامی امور کو حاصل کرتے رہتے ہیں اور ان امور کو وجود میں لانے کے لیے حمد کو جمع کرتے ہیں اور دوسری اس طرح پر ہوتی ہے کہ اس کو ملہ اسفل کے فرشتوں سے مناسبت ہوتی ہے جن کا یہ کام ہے کہ جب خواہش کا اوپر کی جانب سے حال معلوم ہو فوراً اس کے لیے آمادہ ہو گئے نہ اس کا احادہ کیا نہ وہاں حمد جمع ہوتی ہے نہ ان کو اس سے پوری واقفیت ہوتی ہے اور وہ سراپہ اور نور ہو جاتے ہیں بہمی علودگی سے بلکل پاک اور الہ حاضر قوت بہمی بھی اس میں دو طرح سے پیدا ہوتی ہیں بعض حال تو میں بہمیت کے نہایت شدہ سے ان میں جمع ہوتے ہیں جیسا کہ مست جو نہایت قوی ہو پیدائش ہی سے اس کو بہت سی غزائیں ملی ہو اور مناسب تدبیر سے اس کی تربیت ہوئی ہو اس لیے بڑا تناور اور مضبوط ہو گیا ہو بلند آواز ہو سخت گیر ہو اس کے قست میں کسی قسم کی روک نہ ہو اس میں بڑی اینٹ ہو غصہ اور کینہ اس میں بشدت شہوانی قوت زیادہ ہو ہر بات میں دوسرے پر غلبہ چاہتا ہو نادان ہو اور بعض میں بہمیت کے اثر نہایت ضعیف ہوتے ہیں جیسا کہ کوئی حیوان خصی ناکس الخلقت جس کا نشو نما خوشک سالی میں ہونا مناسب تدبیروں سے اس کی تربیت ہو اس کا جسم کمزور ہو آواز کیک نرم ہو بزدل کم ہمت ہو دوسرے کے مقابلے میں غلبہ اور فتح مندی کی اس کو پرواہ نہ ہو ان دونوں قوتوں کی ایک خاص جبلی حالت ہے جو کہ ان میں سے ایک خاص قوت کو ٹھیرا دیتی ہے اور اس کے بعد کسی اور اختیاری عمور سے اس کو قوت اور مدد پہنچتی رہتی ہے اور جب یہ دونوں قوتیں کسی میں جمع ہوتی ہیں تو اس کے جمع ہونے کے بھی دو طریقے ہیں کبھی تو باہمی مضاہمت کے بعد ان دونوں کو اجماع ہو جاتا ہے اس طرح پر کہ ہر ایک قوت اپنی اپنی خواہش کی طلب میں سرگرم رہتی ہے اپنی اپنی انتہائی اغراز میں کامیاب ہونے کے منتظر رہتی ہے اور اپنی اپنی ذاتی مسلک اور طریقوں کے حاصل کرنے کا قست کرتے رہتے ہیں اس لیے ان میں باہم جذب اور کشش رہا کرتی ہے اس کا غلبہ ہوا تا دوسرے پر پائی مردگی آگئی اور الہ حضا اور کبھی باہم دونوں میں مسالیت ہو جاتی ہے اس طرح ملکی قوت اپنے خالص احکام کی طالب نہیں ہوتی بلکہ اس احکام پر بس کرتی ہے جو قریب قریب ہیں جیسے دھانائی، نفس کی فیاضی، طبیعت کی پارسائی اپنے نفع ذاتی پر عام منفیت کو پسند کرنا موجودہ خواہشوں پر اختفا نہ کرنا بلکہ آئندہ نتیجہ کا انتظار کرنا اپنے تعلق کی تمام چیزوں میں صفائی اور ستھرے پن کو محبوب سمجھنا اور ایسے ہی قوت بہمی بھی اپنے خالص رغبتوں کا مطالبہ نہیں کرتی بلکہ جو امور ایک رائے کلی سے بلکل دور نہیں ہوئے اور اس سے زیادہ مخالف نہیں ہوتے ان کو اپنا شیوہ کر لیتی ہے ان دونوں قوتوں میں باہم میل جوڑ ہو کر ایک ایسا مزاج حاصل ہو جاتا ہے جس میں باہمی مخالفت کے اثر نہیں ہوتے ملکیت اور بہمیت اور ان کے باہمی میل کے دو کنارے ہیں اور ایک درجہ توست کا ہے اور کچھ کنارے کے قریب ہیں اور بعض توسط کے قریب ہیں اس طرح پر بے نہائیت درجہ ان میں ہو گئے ہیں لیکن اصل اقسام جن کے احکام جدہ جدہ ہیں اور ان کے قسموں کے معلوم ہونے سے اور اقسام کا حال بھی معلوم ہو جاتا ہے آٹھ ہیں اس طرح پر کہ جب ان دونوں قوتوں میں باہمی کشش سے میل پیدا ہو جاتا ہے تو ان کی چار صورتیں ہوتی ہیں ملکہ بلندی اور قوی بہمی کی حالت قوی یا ضعیف ایسے ہے کہ ملکہ ضعیف اور اس کے ساتھ ملکت قوی یا ضعیف اور ایسے ہی چار قسمیں اس صورت میں ہیں کہ ان دونوں قوتوں میں باہمی میل و مسائلت ہو جاتی ہے ہر ایک قسم کا حکم جدا ہے جس میں تبدیلی نہیں ہوتی خدا نے جن کو ان کے حکام معلوم کرنے کی توفیق دی ہے اس کو اکثر پریشانیوں سے آرام مل جاتا ہے